میں سب سے پہلے آدھنی سوامی پساد موریہ جی کو اور سماجبادی پارٹی سے بیدھائک رام افتار سینی جی اور ان کے ساتھ تمام سہیوگی ساتھیوں کو اس کارکم کے لیے میں بدھائی دینا چاہتا ہوں آج جو پشڑا پن ہے وہ ساماجیک ساجس اور سیڈنٹ کے تحت ہے یہ لڑائی ضرور لمبی ہے لیکن ہمیں سمیں سمیں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی ساجس سے سابدان رہنا پڑے گا ان کے سمیں سمیں پر سیڈنٹکاری ناروں سے بھی سابدان رہنا پڑے گا شوسیت بنچیت پشڑے اور جتنے بھی ہمارے گریب ہیں جو آبھاب میں رہ رہے ہیں ان کو برابری پر لانے کے لیے سماجبادی پارٹی اور سماجبادی صدیانت ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پشڑا پن دور ہو جاتی جنگڑنا ہو اور بینا سماجیک نیائے کھے ہمارا سماج آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں سب کا ساتھ ان کے نارے میں ہی سماجیک نیائے نہیں ہے وہ سب کا ساتھ تو چاہتے ہیں لیکن سماج کی گیر برابری کو نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ گیر برابری کو بڑھانا چاہتے ہیں اسی لیے ہر جگہ پابر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اور جہاں تک ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ بھاشا چناؤڑ لنے کا طریقہ یا کسی کے کارکم میں اس طریقے کے لوگوں کو بھیجنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی گھورات ہے اگر گھٹنا گھوسی کی ہو جہاں بی جے پی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں آج یہاں پر اس کارکم کو خراب کرنے کے لیے اور اس پردیس کے پشڑوں کے بڑے نیتا ان کو اپمانت کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی ساجش کی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سرکار کے اس سارے پہ ہی یہ بیوار ہوا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیرو ٹولرنس ہے یہ کیسی زیرو ٹولرنس ہے جہاں پر کوئی بھی کسی کے سبھاں میں گھج جا رہا ہے اپمانت کرنے کے لیے ایک وکیل کی ڈریس میں کوئی اسے وکیل سمجھ رہا ہے تو وہ وکیل کی ڈریس میں آیا اور اسی پردیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتکاروں کے آئی ڈی کے کارڈ کے ساتھ کیا شوٹرز نہیں پہنچ گئے یہ بھیز بدل کر کے آنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے پر ہو رہا ہے دیکھیں دیش کے پردہ منتی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا کو فری کر دیا ہے کیا نوجوانوں کو نوکری روشگار مل گیا کیا کسانوں کی آئے دوگنی ہو گئی کیا سڑکوں پر سانڈ نہیں گھوم رہے کسی سڑک پہ نکل جائیے سانڈی سانڈ دکھائی دے رہے ہیں اب تو سانڈ بی جے پی کی سرکار میں سیڑیاں کیسے چڑھی جاتی ہیں چوتھی منجل پہ پہنچ رہا ہے اور اسے ڈھونڈ رہا ہے جس کی ذمہ داری ہے سانڈ ہٹانے کی کیا کوئی کلپنا کر سکتا ہے کہ چوتھے فلور پر سانڈ پہنچ گیا ارے یہی تو بی جے بی کا وقاس ہے کیا اسی طرح وقصد بھارت بنائیں گے آپ یہی ڈیولپٹ کنٹری ہوگا کی بینہ لفٹ کے سانڈ فورت فلور پہ پہنچ گیا کیا یہی ٹریلین ڈالر ایکانومی ہے آپ کی کہ رات بھر آپ کو فورت فلور پہ سانڈ کے لیے چارہ رکھنا پڑا تو اس لیے سوال بنیادی ہیں یہ گورب اور یہ نان نہ جانے کون سا سبنا دکھا رہے ہیں اس میں ہماری اور موریہ جی کی تو گنتی ہوئی گی نہیں کیا گنتی ہے ان کے اس میں گورب میں ہماری سر بی جے پی جاتی ہے گرنہ کرانا نہیں چاہتی ہے اوپر سے کلانسی کے داری کرم میں بنی جاتے ہیں کہ کونٹرکٹری کیسا ہے دیکھیں میں آپ سے مجھے کوئی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے یہی لکھنو اور اسی اتر پردیس کے آکڑے نکال لینا اتر پردیس میں لگاتار گریبوں کے یا سمپن پریباروں میں کینسر جیسی بیماری فیر لئی ہے سوچو بی جے پی کو کس کا کام کو اپنے نیتہ کے نام پر رکھنا پڑا کینسر انسٹیٹیوٹ کیا وہاں پر گریبوں کے علاج کا انتظام ہو گیا تو ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی ویکتی کو سمبان دینا چاہتے ہو تو کیا گریبوں کا علاج اس سنسطہ میں نہیں ہونا چاہیے کیا چیز تو اچھی بات ہے لیکن کیا کینسر کا علاج وہاں ہو رہا ہے اور ہم لوگ کیا ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاز میں ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں شامل ازہیں پتکار ساتھیوں سیاہی کانڈ بی جے پی نے گھرائیا یہاں پر کارکیوم خراب کرنے کی ساجش بی جے پی نے گھرائی جو لوگ زیلو ٹرولنس کی بات کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا پولٹیکل بیوہار نہیں ہونا چاہیے سرکار کا